یہ ہے سوالے بندے کا کام کیونکہ وہ کارکن ہے نا وہ سمیٹ لیتا ہے اس کو صرف اپنے گھر کی فکر نہیں اس کو پورے معاشرے کی فکر ہے ایک گھر ٹوٹے گا معاشرے کی ایک اینٹ ٹوٹے گی تو ہمیں تو اپنا معاشرہ قائم رکھنا ہے تو سوالے بندہ صرف نمازی اور عبادت گزار ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے مفید بندہ ہوتا ہے تو سوالے انسان کون ہوتا ہے نیکوکار اور مفید انسان نیکوکار اور مفید انسان تو پھر ایسے بندوں کے اکاؤنٹ بہت بڑے ہوتے ہیں نیکیوں اور اللہ انہیں بہت قبول کرتے ہیں تو یہ سالہین جو ہے نا یہ انشاءاللہ اول درجے کے مرتبے پانے والے لوگ ہیں اب اللہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ جو اطاعت کریں گے اللہ کی اور رسول کی اور جب اللہ اور رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے کسی معاملے میں تو اس پر وہ پھر مو بھی نہیں بنائیں گے خوشدلی کے ساتھ قبول کر لیں گے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہاں پر انبیاء سدقین شہدہ سالہین یہ تو اول درجے کے لوگ ہیں اس سے یہ مت سمجھئے گا کہ یہ انبیاء کا ان کا درجہ بلکل ایک ہو جائے گا جنرک کے ویسے سو درجات ہیں مگر ہر درجے کی اپنی بھی تو ایک ویلیو اور سیلیگیشن ہوگی نا اپارٹمنٹ جیسے ہوتے ہیں آپ فرض کریں کہ پاکستان ایک آپ کو پتا ہے ترقی پذیر ملک ہے اور امریکہ ایک ترقی آفتہ ملک ہے تو امریکہ میں اگر کوئی رہتا ہے تو ایک ترقی آفتہ ملک میں رہتا ہے مگر کیا امریکہ میں رہنے والے سب لوگوں کے ایک جیسے حالات ہیں نہیں اب وہاں پر کچھ علاقے بہت پوش ہیں کچھ نسبتاً کم کچھ اس سے کام اسلام بھی ہیں ٹھیک ہے اب جنت میں ہر اسلام تو کوئی نہیں ہے جنت پہ تو کم اس کم بھی محلات ہیں لیکن جنت کے اول درجے میں جنت الفردوس میں یہ سب لوگ ہوں گے مگر آبیسلی انبیاء کے لیے سب سے زیادہ نعمتی ہوں گی پھر اس کے بعد صدیقین کے لیے اس کے بعد شہداء کے لیے اس کے بعد صلحاء کے لیے مگر ان کی اصل آبادیہ کی ہوگی ٹھیک ہے یہاں یہ بات سمجھ آگئے کیونکہ درجات جو ویسے ہیں ان میں بہت فاصلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان سو سال کی دوری کے برابر فاصلہ تو نیچے والے درجے والے ایک اور حدیث میں آتا ہے نیچے درجوں والے اوپر والے درجوں کا ایسے دیکھیں گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو لیکن وہ ایک دوسرے کی طرف آئیں جائیں گے پابندی نہیں ہوگی آئیں جائیں گے انوائٹ بھی کریں گے لیکن پھر ظاہر ہے وہ مستقل وہاں کے رہائشی نہیں بن سکتے اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جیسے آج آپ کا کوئی عزیز رہتا ہو کیسی ترکی بیاحتہ ملک میں تو وہ وہاں سیر کر دیں جائیں اور وہاں کچھ دن گزار کر آ جائیں تو نیچنیلٹی نہیں مل سکتی وہاں کی ہے نا اسے اسی طرح سے یہ فرق ہے لیکن یہ لوگ سب جدتوی فردوس میں آلہ ترین درجے میں ہوں گے مگر پھر وہاں ان کی اپنے اپنے علاقے ہوں گے جیسے آپ کو بتا ہے خوج کا کینٹیریا ہوتا ہے تو اس طرح انبیاء کا لہدائریا ہوگا ظاہر ہے ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ کسی غیر نبی کو نہیں مل سکتے پھر اس کے بعد صدیقین کا مقام ہے پھر اس کے بعد شہدہ کا ہے اس کے بعد صلاحہ کا ہے اب ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے وہ لوگ یعنی جنت الفردوس میں صرف یہ چار کٹیگریز کے لوگ نہیں جائیں گے بلکہ جنت الفردوس میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے اور جب کسی معاملے میں اختلاف رائے ہوگا تو اللہ اور رسول کا جو فیصلہ سامنے رکھ دیا جائے گا اسے دل سے تسلیم کر لیں اس پر مو نہیں بنائیں گے یعنی وہ بہت آلہ درجے کی صداقت نہیں پاسکے شدید درجے کی صداقت نہیں پاسکے اللہ کے رامے شہید بھی نہیں ہو پائے اور اصلاح کے یعنی سوالیں ہونے کے بھی بہت آلہ میار پر نہیں پہنچ پائے جیسے تابعین کے بڑے بڑے نام ہیں کہ بہت سوالیں تھے اس میار کو نہیں پہنچ پائے لیکن پھر بھی اپنے زندگی انہوں نے اللہ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اتباہ میں گزار دی اور جب بھی فیصلہ لینا پڑا اللہ کے قانون سے لیا اور اللہ کے قانون کا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف بھی آیا نا تو انہوں نے اسے خوشدلی سے قبول کیا تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا اگر وہ بھی جنت الفردوس میں جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنت کی دعا مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے تو بات یہ ہے کہ جنت الفردوس کے دروازے بھی بند نہیں ہوئے آخری جب تک امت کے افراد موجود رہیں گے نا ان میں سے سیلیکشن ہوتی رہی اب یہ اللہ رب کریم کا فضل ہے اللہ جس کو دے ایک اس کے لئے دعا مانگیں اور دوسرا کوشش کریں تو اس میں پھر اطاعت آتی ہے اور اطاعت کے لئے آپ دیکھیں محبت شرط ہے جس سے محبت ہوتی نا اسی کی اطاعت ہوتی ہے تو لہٰذا آپ دیکھیں بچے جس سے پیار کرتے ہیں نا اسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں نوٹس کیے کبھی آپ نے تو جس سے محبت ہوتی اسی کی اطاعت ہوتی ہے تو تذکریں پڑھیں اپنے بزرگوں کے اپنے بڑھوں کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ملہی مجمعین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ان جیسے مزاج میں ڈھلتے جائیں گے یہی مفہوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا انس کہتے ہیں کسی حدیث پر صحابہ جنہیں خوش نہیں ہوئے جتنے اس حدیث پر اور خدانس کہا کرتے تھے مجھے ہی یقین ہے کہ میں ابو بکروں عمر کے ساتھ اکٹھا کیا جاؤں کیونکہ میرے عمال ان جیسے نہیں ہیں مگر مجھے ان سے پیار بہت ہمیں اپنی محبتوں کے بارے میں کیئر فل ہونا چاہیے کیونکہ اتباہ اور اتعاد جبر سے نہیں ہو سکتی جبر سے تو غلامی ہوتی ہے اتعاد محبت سے ہوتی ہے اگر ہمارے اندر اتعاد ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہم مغرب کے استوفان کیا کہ ہارتے نہیں ہم دین پر جتنا عمل کر رہے تھے زاہرداری کی طور پر کر رہے تھے یعنی کہ جب انگریز آئے بلے صغیر میں تو پردہ تھا نا نمازیں تھی پھر داریاں بھی تھی پھر سب کچھ ایک دمزگائی بھو گیا وہ محبت کی بنا پر نہیں تھا وہ شعور کے بنا پر نہیں تھا وہ ایک ہمارا کلچر ہی بن گیا تھا ثقافت ہی بن گئی تھی اگر یہاں محبت ہوتی نا دل کی اندر تو پھر ایک دل میں دو محبتیں کیسے آ سکتی ہیں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا آپ حواتین ہیں اپنے شوہروں سے پیال کرتی ہیں تو کوئی شوہر سے کوب سورت بنا دیکھیں تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اپنے شوہروں سے اولیٹی پیال کرتی ہیں ہاں اگر کوئی عورت جبرن بیا ہی گئی ہو اور اس کو اپنے شوہر سے نفرت ہو تو اس کو بھانا چاہیے ہے نہیں ایسے یعنی آپ کو ہر حال میں اپنے شوہر عزیز ہے ہر حال میں اپنے بچوں سے پیال ہے چاہے وہ جیسے بھی اسی طرح اگر یہ محبت پر استبار ہوتی نا ہماری اس وقت کی معاشرت تو یہ ہل نہ سکتی انگریزوں نے اس کو نہیں ہلایا ہم نے خود ہلایا محبت کوئی نہیں تھی شعوری اطاعت کوئی نہیں تھی پس ایک طریقہ بناوا تھا کہ ہمارے بابدادے ایسے کرتے تھے لہٰذا ہم نے بھی ایسا کرنا تو جب انگریز آئے اور ان کی ثقافت آئی تو ہمارا سب نظام بگڑ گیا اور بچے بے اختیار جو ہے اس چمکتے دھمکتے نظام کی طرف بھاگے انہیں وہ اٹریکٹیو لگا کیوں؟ کیونکہ ان کو تو کوئی لگاؤ تھا ہی نہیں کوئی لگاؤ تھا ہی نہیں نہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صحابہ کے ساتھ کوئی محبت تھی ہی نہیں محبت ہوتی تو پاؤں پکڑتی راستہ روکتی کدھر جا رہے ہو کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو کبھی آپ نے کسی لف سٹوری میں جو آپ نے پڑھی ہیں جو کلیسک بنی ہوئی ہیں ہیر رنجا اچھا لیلہ مجنو تو کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ یعنی جو مجنو ہے وہ لیلہ کو چھوڑ کر کسی اور پر عاشق ہو گیا کیونکہ لیلہ سے خوبصورت کوئی عورت نہیں تھی ہوں گی نا لیکن وہ تو کبھی عاشق نہیں ہوا کیونکہ وہ محبت ہو گی تو بس ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کلیسک صحیح ہے میں بحث ایک مثال کی بات کر رہی ہوں تو بس بات یہی ہے اگر محبت ہوتی نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو ہمارے بڑے ہیں ان سے محبت ہوتی نا تو پھر اپنا طریقہ چھوڑ کے نہ بھاگتے تو اتباہ کے لیے پھر شرط کیا ہے محبت جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر اتباہ کرتے وقت پیروی کرتے وقت کوئی رکاوٹی ہوتی پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتے جب میں ویل کروں گی تو سانس کیسے لوں گی گرمی میں کیا کروں گی سردی میں کیا کروں گی آپ دیکھیں محبت ہی نا اللہ رحم فرمائے ہم معیشہ سری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند کریں معیشہ کہتی ہے انسار کی عورتوں سے زیادہ دین پر عمل کرنے والی عورتیں میں نے نہیں دیکھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار خطبے میں کہا کہ عورتوں کو پردہ کا حکم دے دیا گیا ہے تو جو ہواتین نماز میں آئیں ہوئیں تھی انہوں نے زمین پر بچھائے ہوئے ٹاٹو پر لے لی انہوں نے یہ نہیں سوچا کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا ابھی کہ ابھی کر لو گھر جا کے کر سکتی تھی بڑی چادریں نہیں تھیں ان کے پاس لیکن انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ہم گھر جائیں اور صاف ستری چادر نکالیں انہوں نے زمین پر بچھے ہوئے ٹاٹ جس پر وہ نماز پڑھتی وہ زمین پر بچھے ہوئے ٹاٹ مٹی پر بچھے ہوئے اٹھا کر اوپر لے لی اور جس کے پاس ذاتی ٹاٹ نہیں تھا وہ اپنی ہمسائی کی ٹاٹ میں شریک ہوگی جب محبت ہوتی ہے پھر اس طرح عامل ہوتا ہے پھر بہانے نہیں سمجھ جاتے پھر بندہ اس رنگ میں رنگنے کے لیے مٹ جاتا ہے جو محبوب کا رنگ ہوتا ہے پھر بندہ بندہ ہی بدل جاتا ہے تو یہ محبت ہے محبت تبدیلی لاسکتی ہے تو پہلے محبت پیدا کریں اور محبت کیا سی ہوتی ہے جان کر کسی کو جان کر جان کر شاباش اچھی بات کہیں کسی کو جاننے سے محبت ہوتی ہے کیسے جانیں گے اس کو سنیں ان کو پڑھیں آپ دیکھیں جتنے بھی یہ کس سے کہانیاں بنے ہوئے ہیں میں ان کے سچائی یا جھوٹا جھوٹ کی بات نہیں کہا رہی میں سائیکالوجی کی بات کر رہی فسانہ اے اجائب مشہور داستان ہے اردو کی ٹھیک ہے اب اس میں شہزادے کو توتہ قصہ سناتا ہے ایک شہزادی کے حسن کا اور وہ نکل پڑتا ہے اس کے پیچھے پھر وہ پوری داستان بنی اسی طرح آپ نے وہ قصہ چہار درویش پڑا ہوگا یا سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا اس پر ڈراما بغیرہ بھی بنایا تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ شہزادی کو دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں اچھا یہ جو ہاتم تائی کا قصہ ہے وہ جس وقت سوال ٹھونڈنے نکلتا ہے خسن آرہ کے تو منیر شامی کے لیے تو منیر شامی کیا اس کی ایک تصویر دیکھتا ہے بلکہ پہلے تذکرہ سنتا ہے ایک بکاری آتا ہے تو اس نے نا ایک بارہ دری بلوائی ہوتی ہے تو وہاں بیٹھ کر خیرات کرتا ہے تو ایک فقیر آتا ہے تو وہ ایک دروازے سے آتا ہے دوسرے سے آتا ہے تیسرے سے آتا ہے بار بار آتا ہے تو اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہتا ہے پہلا تو استعمال کر لو پھر تم جو ہے نا اور لینا تو اس کو کہتا ہے تم سخاوت کے دعوے کرتے ہو سخی تو جو فلانی فلانی شہزادی شہزادی حسلمانو تو وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ وہ اتنی حسین ہے ایسے ہے ویسے ہے اب وہ نا ایک مصور کو بھیجتا ہے کہتا ہے جاؤ اس کی نا سکیچ بنا کے لاؤ اب شہزادی کہتا ہے کہ میں تو پڑھتا کرتا ہوں میں نے نہیں بنوانا تو وہ اسے کہتا ہے مصور کہتا ہے آپ دھوپ میں کھڑی ہو جائے میں آپ کی شیڈو دیکھ کر آپ کا شیڈو دیکھ کر بناوں گا تو شیڈو دیکھ کر تصویر بناتا ہے اور ایک شہزادی کو دے دیتا ہے اور دوسری شہزادے کو دیتا ہے تو شہزادہ اس سے محبت کر دے لگتا ہے جس کے پاس آتا ہے وہ اس نے ساتھ سوال رکھے ہوتے ہیں وہ پھر ہاتم دائی دھونڈ کر لاتا ہے خیر کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ سنتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی اب ہم کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں فلانی اکٹرز کی طلاق ہو گئی فلانی اکٹرز کی برڈلیں تھی فلانے اکٹر کا جوٹہ ٹوٹ گیا فلانے اکٹر نے ایڈک بنوا لی چوبیس کھنٹے یہی پڑھتے ہیں نا یہی سنتے ہیں یہی دیکھتے ہیں اخباروں میں ٹی وی پر سالوں میں انہی کو دیکھتے ہیں تو محبتیں بھی انہی کی ہوں گی بال میرے فلانکی جیسے کاٹ دو یہ ڈریس میرا فلانکی جیسے بنا دو جوتے میرے فلانکی جیسے لینے ہیں تو پھر محبتیں بھی انہی سے ہوں گی جن کا تذکرہ چلتا ہے محبت اسی سے ہوتی ہے تو تذکرے بدلنے ہوں گے لہذا اللہ کا ذکر سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں سنیں آپ کے صحابہ کی باتیں سنیں پڑھیں ایک دوسرے سے باتیں کریں ان کی باتیں کریں اپنے بچوں سے کریں بہانے بہانے سے کریں جس کا محبت ہوتی ہے وہ تذکرے کرنے کے بہانے دھونٹا ہے کہ نہیں دھونٹا وہ محورہ ہے وہ کہتے ہیں تو بات ہی ہے جس کو ہوتا ہے نا محبت کا اثر تو وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے کے بہانے روڑتا ہے اب ہمیں کتنا شوق ہے ان لوگوں کی بات کرنے کا یہیں سے پتا چل جائے گا محبت کتنی ہے اور جتنی محبت ہوگی اتنی ہی اطاعت ہوگی کیونکہ ڈراما زیادہ دیر نہیں چل سکتا محبت کے بغیر اطاعت ایک ڈراما ہے نا ایک دکھاوا ہے تو دکھاوا پھر مستقل بنیاد پر نہیں چل سکتا مستقل بنیاد پر تو محبت چلتی ہے لہذا محبت بڑھائیں اور محبت بڑھانے کا ایک ہی فورمولا ہے تعلق بڑھائیں اور تعلق بڑھانے کا بھی اب ایک ہی فورمولا ہے تذکرے بڑھائیں کیونکہ اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو بحفل میں جا کر بڑھ جاتے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں لیکن آپ نہ ہو کر بھی موجود ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے محفوظ کر دیا گیا اور آپ نے کبھی سوچا ہے آپ سے کتنی محبت تھی صحابہ کو اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے کتنا پیار تھا صحابہ کے دلوں میں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ایک ایک مسکراہت ایک ایک دکھ ہمارے لیے محفوظ کر دی تاکہ ہمارے بعد والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم نہ رہ سکیں وہ صحبت پاس سکیں اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لفظ کو محفوظ کر دی ایک ایک لفظ کو محفوظ کر دیا کہ ہمارے بعد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا لطف اٹھا سکیں آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اس طرح واضح ہے کہ اگر تصویر بنانا جائز ہوتا تب آپ کو تصویر بنا دیتا اس قدر واضح ہے کوئی اختلاف نہیں اگر آپ نے پڑا ہو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے پڑا ہے نہیں پڑا کبھی نہ کبھی ویسے تو پڑا سنا ہوگا مگر یاد ہے اس وقت آنکھوں کے میں اس وقت کہہ نہیں ہوں اور میری آنکھوں کے آگے وہ ہلیہ گھوم رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے گھومتا ہے نہیں گھومتا اسی لئے میں نے آپ کو کہا تھا سیرت کی کتاب پڑھنی ہے جب آپ نے کہا تھا کہ اردو میں پڑھتا کیا فائدہ ہوگا آپ کو نہیں پتا بہت فائدے ہوگی محبوب کا تصور تو ساتھ چلنا چاہیے کہ یہ تب ہوتا ہے جب تعلق گہرا ہوتا ہے تو اگر جنت الفردوس چاہیے اگر انعامی آفتگان کا ساتھ چاہیے تو پھر پیروی بھی انعامی آفتگان کی کرنی ہوگی کیونکہ جس منزل تک وہ پہنچے ہیں اسی راستے پر چل کر اس منزل پر پہنچیں گے انعامی آفتگان کے راستے کی پیروی کریں گے تو انعامی آفتگان کا ساتھ پائیں گے انشاءاللہ اور اس کے لئے ضروری ہے ان کی محبت محبت کے بغیر کام مشکت ہو جاتا ہے اور محبت کے ساتھ وہی کام لذت دیتا ہے تو محبت کے ساتھ کیجئے محبتیں بڑھائیے عمل بدلتا چلا جائے گا عمل خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے اس کے لئے آپ کو ایکسٹرا کوشش نہیں کرنی پڑے گی اور اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَا کِتنے اچھے ہیں اولائی کا یہی لوگ رفیقاً بطور رفیق اور بحیثیت رفیق یہ لوگ کتنے اچھے کون انبیاء شہداء صدقین صلحاء ان کی رفاقت دنیا میں بھی بہترین رفاقت ہے اور آخرت میں بھی بہترین رفاقت ہے تو جو دنیا میں ان کی رفاقت اپنائیں گے آخرت میں انہی کو ان کی رفاقت ملے گی جو دنیا میں بیٹھے رہیں گے جا کر دنیا پرستوں کے اندر تو پھر آخرت میں بھی ہر کوئی اپنی گروہ میں ہوگا آپ کو آخرت میں وہی صحبتیں میسر آئیں گی جو صحبتیں آپ دنیا میں رکھیں گے آپ ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانیں گے سوائے ایک صورت کے کہ کوئی مجبوراً کہیں رہنے پر مجبور ہو یعنی کہ کوئی مسلمان ہو گیا اور مجبوراً وہ ملحد لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے ہجرت پر بھی قادر نہیں ہے اور وہاں رہ کر جتنا ممکن ہے دین پر چل رہا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے باقی جو عام ہم سب نارمل انسان ہیں اپنی مرضی سے جیتے ہیں اپنی مرضی کی صحبتیں اپناتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو وہی ملے گا جسے ہم نے دنیا میں منتخب کیا تو دوست سوچ سمجھ کر بنائیں صحبتیں سوچ سمجھ کر بنائیں کیونکہ جو آپ دنیا میں مانگیں گے آخرت کی صحبت بھی وہی ہے تو سوچ سمجھ کر بنائیں ٹھیک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں کہے چار دن کی زندگی ہے آؤ کھیل کو دلیں تمہارا دوست تو وہ ہے جو کہے چار دن کی زندگی ہے آؤ کچھ رب کو یاد کر لیں تو دوست کا پیمانہ صحبت کا پیمانہ صحبت کا پیمانہ صحبت رکھیں برے دوست دنیا میں بھی مسئیبت ہوتے ہیں ایک اچھا بلا بچہ کالی جاتا ہے وہاں ایسا دوستوں سے لڑکوں سے دوستی ہو جاتی ہے جو شرابی ہوتے ہیں نشئی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے نشئی شرابی ہوتے ہیں زندگی برباد آخرت بھی برباد تو دنیا میں بھی ایسے لوگ مسئیبت ہوتے ہیں اور آخرت میں تو مسئیبت ہوں گے ہوں گے میں اپنے بیٹے کے حوالے سے اپنے ایکسپیرنس آپ کو بتاتی میرا بیٹا ماشاءاللہ شروع سے دین کی طرف تھا لیکن جیسے بچوں میں کمزوری ہوتی ہے اس میں بھی تھی تو اے لیولز کرنے کے بعد وہ فردر سٹڈیز کے لیے چائنہ چلا رہا تو میں اس کے لیے بہت پریشان تھی اور میں اسے بار بار میں نے یعنی کہ بیٹا قرآن پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا تو بہت فکر تھی اب وہاں جا کر اللہ کے حکم سے اور کچھ ظاہرہ کہ اس کا دین کی طرف رجحان تھا اللہ نے یہ رجحان بھی دیا تھا اس کی وجہ سے اس کو وہاں اس نے جو دوست اس کو ملے وہ اس سے بھی زیادہ سوالیں تھے ماشاءاللہ یعنی وہ صحیح معنیوں میں بہت دیندار بچے یہ آٹھ بچوں کا گروپ تھا ان میں سے چار تو حفظ قرآن تھے تو ان ساروں نے پہلے تو یہ اکٹھا رہے وہاں پر چار چار کا روم تھا تو پھر وہاں کے ماحول سے ذرا تنگو کر انہوں نے ایک فلیٹ لے گیا کرائے پہ تو وہاں رہنا شروع کر دیا تو ماشاءاللہ یعنی وہاں سے جب وہ پہلے ہی سال چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوا ہوا تھا یعنی کہ جیسے پہلے نماز شروع سے پڑھتا تھا بات جماعت نماز کے لئے سستی کرتا تھا اب ساتھ حفاظ بچے تھے تو انہوں نے نمازیں بات جماعت کے لئے سب کو ترقیب دینی شروع کر دی تو وہ اپنی نمازیں اپنے ہی فلیٹ پہ بات جماعت پڑھنے لگ دیں پھر اسی طرح جمعہ تھی جاتے ہوئے جیسے سستی کرنا خالی دماز پڑھ کے آ جانا خطبہ نہ سننا اب وہاں پر انہوں نے وہاں مسجد ڈھونڈی اور وہاں انہوں نے دور تھی مسجد بس پہ بیٹھ کے جاتے تھے تو وہاں انہوں نے جمعہ والے دینی احتمام سے جا کر سننا شروع کیا تو یہاں اگر بھی اب پورا جمعہ کی جیسے پورے احتمام کے ساتھ پورا خطبہ سننا ہے پہلے سے جاننا ہے تو یہ ساری چینج اس کو اپنے دوستوں کی وجہ سے نصیب ہوئی پتہ نہیں ہماری کوشش ہوں کی ہو پاتی یا نہ ہو پاتی اللہ بھی اہتر جانتا ہے مگر دوستوں کے ساتھ وہ ایک سال میں تبدیل ہوا ماشاءاللہ اور داڑی اس نے شروع سے رکھی ہوئی تھی مگر لمبی نہیں کرتا تھا تو وہاں ماشاءاللہ دوستوں نے پوری صحیح داڑی رکھی ہوئی تھی تو پھر اس نے بھی بڑھی کی اور ماشاءاللہ بھی تک اس کی مکمل یعنی اس کو دوبارہ کبھی وہ نہیں ہوا گئے کیونکہ جیسے وہ پہلے اس کو تھوڑی سی ججک تھی کہ لمبی نہیں کرنی تو وہ والی چیز ختم ہو گئی اس کی تو اتنا ماشاءاللہ اس میں مزید اچھا چینج آیا اور یہ دوستوں کے وجہ سے اس کے دوستوں نے بھی اس سے کچھ سیکھا ہوگا تو یہ ہوتا ہے اچھے دوستوں کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے دیندار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ تو دینداروں کی صحبت اختیار کریں وہ انشاءاللہ آپ دھیلے پڑیں گے وہ آپ کو مضبوط کرے گا آپ دھیلے پڑیں گے وہ دھیلا پڑے گا آپ اس کو مضبوط کریں گے بعض وقت ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے اچھا آج خلق فرص پڑھ لیتے ہیں تو ساتھی کہتا ہے اچھا جہاں اتنا کام کر لیا تو انہوں سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں اسی طرح اور کوئی بھی چیز کہیں انسان دھیلا پڑھنے لگتا ہے دوسرا پکڑ لیتا ہے تو دینداروں کی صحبت اختیار کریں متقین کی صحبت اختیار کریں انشاءاللہ پھر آخرت میں انجام بھی انہیں کے ساتھ اللہ کے فضل سے نصیب کی لیکن دنیا میں بھی انہیں چنیں گے تو آخرت میں آپ ان کے ساتھ چنیں جائیں گے دنیا میں انہیں چنیں گے نا صحبت کے لیے تب آخرت میں آپ ان کی صحبت کے لیے چنیں جائیں گے اگر دنیا میں ایسا نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ دنیا کی زندگی اگر فیران جیسی گزاری تو آخرت موسیٰ کے ساتھ تو نہیں ہوگی علیہ السلام اور دنیا کی زندگی اگر راک سٹار کی طرح گزاری تو آخرت پھر صحابہ کے ساتھ تو دیگے ہوگی کہ ہوگی نہیں ہوگی جیسوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے ویسوں کے ساتھ ہی کھٹے ہوں گے آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن گروہ بنا دیے جائیں گے متقبرین الگ جھوٹے الگ خائن الگ ہو جائیں گے تو نیکوں کاروں کبھی بن جائیں گے کہ نہیں سچے الگ سخی الگ علم الگ متعلیم تعلیم کے لئے کوشش کرنے والے الگ وعدہ پورا کرنے والے الگ جس کی جوک ہوئی پرومیننٹ ہوگی تو وہ پھر جس طرح کی خوبی ہوگی اسے گروہ میں شامل ہوں گے اگر جھوٹے بددیانت ہوں گے تو پھر جس گروہ میں نمبر نکلے گا اسی میں جائیں گے اور اگر سچے ایماندار وعدہ پورا کرنے والے ہوں گے تو پھر جس طرف کی نمبر بڑھیں گے اس کروہ میں شامل ہوں گا اور اگر دو تین کروہوں میں نام آ گیا تو پھر صلاحہ میں شامل کر دیئے جائیں گے اگر اس سے زیادہ میں نام آ گیا تو پھر اور مرتبہ بھار جائے گا سابرین میں نمبر آ گیا تو پھر تو کیا ہوگا کیا ارام سابرین کے لیے سابرین کو بلا کر کہا جائے گا جنت کی جو جو نعمت آج لینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے منتخب کر لیں جنت نے بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو خاص ہیں جیسے گھر کو سب کے ہیں محلات سب کے ہیں باغات سب کے ہیں گھروں کے اندر دیکوریشن سب کی ڈیفرنٹ ہوں گی ہوں گی نا کہ ایک جیسی ہوں گے سب کو ڈیفرنٹ چیزیں ملیں گی تو جو جو نعمت لینا چاہتے ہیں جنت کی خود اپنی مرضی سے آ کر لے لیں اگر آپ کو کسی سٹور جو سوپر سٹورز ہوتے ہیں اس کی طرف سے یہ ملے کہ آج کے لیے لپتے کروں کے لیے جو آپ نے لینے آ کے اٹھا لیں تو آپ کیا کریں گے تو اس نے اعلان کیا جائے گا اللہ فرمائیں گے سابرین کہاں ہے بھلاو فرشتے اعلان کریں گے سابرین آگے آئیں گے سابرین کو کہا جائے گا جاؤ آج تم نے جو سبر کیا اس کے بدلے میں جنت کی جو نعمت لینا چاہتے ہو کوئی ڈریس چاہیے کوئی خاص گھر چاہیے کوئی بھی جیس چاہیے کسی کا ساتھ چاہیے تو پھر بعض وقت درجے بڑھ جائیں گے یہ تو سیلیکشن پر ہے کہ کیا چوز کیا کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں کوئی ڈیکوریشن کی چیز دینا چاہتے ہیں کوئی رہائشگال چاہتے ہیں کچھ بھی جو چاہیے لے لو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس اعلان کو سن کر دوسرے لوگ جو سابرین میں سے نہیں ہوں گے باقی مومنین جن کو سابر کا کوئی خاص موقع نہیں ملا وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری خال کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور آج ہمیں بھی یہ آزاز ملتا کہ جو جو لے نہ لے لو تو جب زندگی میں سابر کا موقع ہے نا کیسے اولاد نہیں ہوئی سابر کرنا پڑتا نا شوہر بہت قدر کرنے والا نہیں ہے یا مالدار نہیں ہے بہن بھائیوں کے اچھے گھر چل رہے ہیں میرے گھر میں تنگی ہے یا ساس سسر کا دردان نہیں ہے نہیں پرواہ کرتے نہیں اہمیت دیتے اچھا ایک بہو کو کچھ سمجھتے ہیں مجھے کچھ نہیں سمجھتے بہو بدتمیز ہیں باقی بہنوں کی بہویں تو آگے پیچھے پھرتی ہیں اور میری بہویں تو مجھے آتے جاتے ہیں ڈانڈ جاتی ہیں سب صبر کے مواقع ہیں اور یہ اللہ دیتے ہیں کس لیے درجہ بڑھانے کے لیے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم رو رو کے سب کچھ زائع کر دیتے ہیں تو جب زندگی میں صبر کا موقع ہے جب آ جائے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور زائع مت کر کیونکہ اس کا عجل یوری ورسل لیول پر بڑھلے والا ہے اور صبر کرنا ہے تو پھر صبر کون سا کرنا ہے صبر جمیل اور صبر جمیل کیا ہے صبر و حسن ہو صبر کو داخل کب لگتا ہے جب ہم صبر بھی کرتے رہتے ہیں اور روتے بھی رہتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں جہاں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں کہیں آنسوں سے کہیں زبان سے تو پھر صبر کہاں گیا صبر کو داگدار نہیں کرنا ہے تو پھر ایسے مرتبے ملیں گے اس روز تو گروہ بندیاں ہونی ہے درجات اور عمال کے اعتبار سے تو جو بندہ جیسا عمل کر رہا ہے دنیا میں اور جیسے لوگ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں سیدھی اسی بات ہے آپ دنیا میں اگر آپ کو کٹیگرائز کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں میں کہاں کھڑا ہوں گا تو دنیا میں محفل میں اگر آپ آتی ہیں ملی جلی محفل ہے اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں لڑاکے لوگ ہیں آوارہ لوگ ہیں تو جو آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف کیا ہوا ہمارے درمیان بیٹھو اور آپ کے ساتھ خوش ہوتا اور آپ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں قیامت میں آپ انہی کے ساتھ کھڑیں گے بس سادہ اصول اگر آپ کے لئے دیندار جگہ بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے اگر آپ کو ہیروینچی انوائٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی صحبتوں میں خوش رہتے ہیں قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہی کٹھے کیے جائیں تو پھر دنیا میں رفاقتیں بدلنی ہوں گے دنیا میں محبتیں بدلنی ہوں گے دنیا میں پیمانیں بدلنے ہوں گے آخرت میں تو سوائے پچتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آگا تو آج محبت بدلے مایار بدلے تذکرے بدلے اپنی زندگی میں جگہ دے اپنی بہنوں ماں بھائیوں شوہروں نندوں بھابیوں کے علاوہ بھی آپ جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی کٹھے کیے جائیں گے اور آپ جس سے دور بھاگتے ہیں وہ دشمن جو ہے آپ کا میار متین کرے گا اگر آپ کو محبت ہے اللہ کے نیک بندوں سے تو آپ ان کے ساتھ جمع کیے جائیں گی تو تفصیلی بات ہو گئی آپ کے ساتھ اور اگر آپ کا دشمن شیطان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مومن کے کیلیبر پر ہیں آپ کا دشمن زندگی میں جو ہوتا ہے نا جو بھی اس سے آپ کے ذہنی میار آپ کے کیلیبر کا پتہ چلتا ہے اگر آپ کا دشمن شیطان ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک مومن ہے آپ کا ذہن ایک مومنانہ فہم و فراست کا حامل ذہن ہے اور اگر آپ کے دشمن آپ کے گھر والے یعنی ناند اور بھابیاں اور جٹھانیاں اور دیورانیاں ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ ابھی بچے ہیں اور آپ کا ذہن بچگانا ہے مومنانہ فراست سے بہت دور لہٰذا اپنا دشمن بھی سیلیکٹ کریں اور ہمارا ایک ہی دشمن ہے شیطان ہماری اور کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس دشمنی کو نبھائیں اور اپنی دوستی کو نبھائیں انشاءاللہ جنت میں دنیا آخرت میں صحیح مقام پر کھڑے ہوں گے تو اپنے دشمن کو بھی پہچانے اور اپنے دوستوں کو بھی منتخب کریں صحیح پیمانے پر اور یہ بیکار کی نفرتیں اور دشمنیاں اور دوستیاں سب کچھ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو پھر آج آپ نے اس پر غور کرنا ہے آپ کے بس ویکنڈ ہے غور فرمائیے گا پیر کو میں آپ کو تقلیف دوں گی یہ پوچھ کر کہ بتائیں کہ کیا سوچا ابھی بھی اپنے خاندان والے ہی دشمن نظر آتے ہیں یا کوئی میار تبدیل ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ رب بکریم ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفر و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ جو خطبہ شروع ہوا تھا ففٹی ایڑ سے یہ آج ختم ہوا ہے آپ اس خطبے کو اس ویکنڈ پر کم از کم دوبارہ دیکھئے گا اور اس کے اہم پرس مدے نظر رکھئے گا تھا کہ آپ کو واضح ہوں کتنا اہم تھا یہ خطبہ اور پرمایا اخلاقیات کی اعتبار سے کتنی شدت تھی اس کے اندر اگر ہم اسے ایک خطبے پر عمل کر لیں تو ہم پتہ نہیں کیا بل جائے میں ناکہ ہی میں جنت کو اس طریقے سے پتہ اور نہ ہی دوسر کا بڑھا لہذا نہ کہ ہم اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے دچنے کی کوشش انشاءاللہ جیسے جسے آپ قرآن میں آگے بڑھیں گے نہ جنت بھی آپ کے سامنے آجے گ اور جہنم بھی آپ کے سامنے آجائے گا انشاءاللہ یہ آپ کے دوسر آبت کے فضیلت حاصل ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں علم ہی نہیں ہمیں علم ہی نہیں تو بس کوئی ککریں آجائے گے ہی ہی بارت پر آجائے گے آجائے گے آجائے گے آجائے گے